بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیلکم ٹو زائقہ و تلت کیسے ہیں آپ سب اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھیں خوش رہیں عباد رہیں میں آپ کو بڑے سمپل طریقے سے اور خوبصورت سی میکرونیز بتانے کا طریقہ بتانے لگی ہوں یہ بڑی جلدی بھی بنتی ہیں اور اتنی خوبصورت ہے کہ آپ ایک دفعہ بنائیں گے اور دیکھیں گے تو اچھی بھی لگیں گی اور مزے کی بھی لگیں گی چلے آپ کو میں بتاتی ہوں کیونکہ یہ میکرونیز کس طرح تیار کی جاتی ہیں یہ میں نے میکرونیز لیئے ہیں البو چھوٹی بریق والی تھوڑا سا چکن میں نے عبال کے اس کے رشے بنا لیئے ہیں یہ فریز کی ہوئی ویجیٹیبل ہیں اس لیے ان کا کلر تھوڑا چینج ہے یہ تھوڑی کیوب کی شکل میں کٹی ہوئی ہے اور یہ لمبی لمبی تھوڑی میں خوبصورتی کے لیے ایڈ کر رہی ہوں یہ تینوں چیزیں ملا کے تو پھر میکرونیز تیار کرنے لگی ہوں یہ پانی اوپلنے کے لیے میں نے رکھ دیا تھا اس میں میں نے نمک ڈال ہے اور تھوڑا سا سرکا ڈال ہے سرکا یا لیمن یا آئل کچھ بھی آپ یود کر سکتے ہیں تو اس میں میں میکرونیز ایڈ کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرا کھلے پانی میں آپ نے اوپالنا ہے تاکہ یہ جھڑے پانی کھلا ہوگا تو پھر خوبصورت ہی یہ میکرونیز تیار ہوتی ہیں الحمدللہ یہ میکرونیز بلکل تیار ہیں اب میں ان کو نچوڑ کے تو بعد میں بعد والا پروسس کرتی ہوں اب ان کو میں نچوڑنے لگی ہوں مکھن ڈال رہی ہوں لیکن مکھن اگر حالی ڈالے گئے تو وہ جلنے کا اچھا ہوتا ہے اس لیے میں نے پہلے تھوڑا سا آئل ایڈ کر لیا ہے اب تھوڑا سا مکھن ڈال لیں ان دونوں کو اچھی طرح اپنے مکس کرنے مکھن کو آئل کے اندر یہ ون ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ اتنی مزے کی اور بڑی جلدی سے بن جانے والی میکرونیز ہیں سپائسی میں بالکل بھی نہیں کر رہی یہ میں بچوں کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے کہا یہ میں ویڈیو آپ سے بھی شیئر کر لوں یہ ادرک لسن کو ہلکا سا میں نے سوتے کر لیا ہے اس کے بعد ایڈ کرنے لگی ہوں ان کا ہشتا سا کچھا پن بس کو ہتم کرنے ان کا تھوڑا سا کچھا پن ہتم کر کے پھر میں اندر شیئر کرنے ایڈ کروں گی زیادہ میں ان کو گلانے نہیں لگی یہ تھوڑی میں کھڑی کھڑی رکھوں گی خوبصورت بھی لگیں گی اور کھانے میں بھی ان کا مگاپ ہے خلق سا ایڈر میں نمک ایڈ کرنے لگی ہوں تاکہ ان میں تھوڑا سا سارٹیڈ جو تیسٹ ہے وہ آگئے بس نمک ڈال لیا ہے اور بلیک پیپر تھوڑی سی جا لگی کوئی مسائلہ نہیں یہ اب ان کو تھوڑا سا میں نے سافٹ کر لیا ہے ویڈیوٹیبل کو اب چکن ایڈ کرنا ہے اب اس کو بلکل ہلکا سا بھون کے کیونکہ چکن کچھا نہیں ہے ابلا ہوا ہے اس کو اتنی بھوننے کی ضرورت نہیں ہے ویڈیوٹیبل کی تو تھوڑا کچھا پن ہتم کرنا ہوتا ہے اس لیے ان کو تھوڑا سمینے ہلکا سمینے سٹیم پر رکھے تاکہ وہ ہلکی سی گال بھی جائیں اور کچھا پن بھی ہتم ہو جائیں اس کو ہلکا سا بس مون کے تو اندر میں مکرونیز اور ایک دو چیز اور ایڈ کروں گی جس سے مکرونیز کا ٹیسٹ اتنا مزے کا اتنا کریمی سا تیار ہوگا یہ کریم ایڈ کر رہی ہوں تھوڑی سی ایک میں نے فل کریم لی ہے وہ ساری جال رہی ہوں پھر ہی ٹیسٹی ٹیسٹی سی مکرونیز تیار ہوں گی یہ آپ نے اگر گھر والی ملائی آپ کے پاس ہے تو وہ آپ ایڈ کر لیں اس سے بھی ٹیسٹ جائے آئے گا اور جب میں نے چکن کو والا تھا تو تب میں نے تھوڑی سی جکنی رکھ لی تھی یہ تھوڑی سی جکنی ایڈ کرنے لگی ہوں ایسے ایسا کریمی سی یہ مکرونیز تیار ہو رہی ہیں اس لیے اس کو میں نے تھوڑا سا کریم کو نرم کر لی ہے ادھر آپ کے پاس جکنی اگر نہ ہو تو آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن جکنی کا ٹیسٹ بہت مزے کا بنت ہے اندر یہ ہلکا سا گرم ہو لے تو پھر میں اندر مکرونیز ایڈ کروں گی اس سے پہلے میں مکرونیز سے پہلے تھوڑی سی بلیک پپر ایڈ کر رہی ہوں بن ٹی سپون میں نے بلیک پپر ڈال دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب مکرونیز کی باری آگئی یہ ایڈ کر دینی ہے لیں دی دی دس منٹ کے اندر خوبصورت سی اور مزے کی مکرونیز تیار ہیں یہ نے جی ٹیسٹری سی مکرونیز تیار ہیں ریسی پی پسند آئے تو ضرور اس کو لائک شیئر کر دیجئے داؤں میں مجھے یاد رکھنا اللہ حافظ